سلام علیکم ناظرین جے کے نیوز پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ ساحل اقبال کے ساتھ ناظرین کرام اس وقت میں پریس کالنی میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ کچھ ایسپرنٹس موجود ہیں اور یہ جے کے ایسس بی کلاس فورت کے ایسپرنٹس ہیں جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ فاسٹ ریک ریکریٹمنٹ کے تحت کلاس فورت جو پوسٹ ہیں وہ واگزار کیے گئے تھے اور اس کے تحت جمہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں انہیں ایک موقع دیا گیا تھا کہ وہ گورنمنٹ سرویسز میں آ سکیں اور یہاں پر لوگوں کی خدمت کر سکیں اور جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں انیمپلائیمنٹ آسمان کو چھو رہی ہے وہیں یہ کلاس فورت جو پوسٹ نگالے گئے تھے یہ ایک رہت کی سانس تھی ان نوجوانوں کے لیے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے جو پڑھ لکھ کر جو ہے یہاں پھر مزدوری کر رہے تھے یا دردر کی ٹھوکرے کھا رہے تھے لیکن ابھی بھی جو فاسٹ ٹریک ریکریٹمنٹ کے تحت جو آج سے دو سال پہلے شروع کی گئی تھی بات وہ ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ لوگوں کی ویریفیکیشن پینڈنگ ہے یا کچھ لوگ ابھی بھی سیکنڈ ڈی وی کا ویٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ جو ایسپیرنٹس ابھی موجود ہیں جو یہاں پر سری نگر کی پریس کالنی میں جنہوں نے اعتجاج درج کیا ان سے ہم بات کریں گے یہ وہ ایسپیرنٹس ہیں جن کی سیکنڈ ڈی وی نہیں ہوئی ہے اور جو ابھی بھی سیکنڈ ڈی وی کا انتظار کر رہے ہیں مزید ان کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہو اور انہی کی زبانی سنتے ہیں آجنب اپنا نام بتائیے اور کہاں سے ہی ہے سر میرا نام خان ازر رسول ہے میں ڈشٹرک انتناک سے بیلان کرتا ہوں میں جے کے سی بھی کلاس پورتی کا ایسپیرنٹ ہوں سر ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب جے کے سی بھی نے کلاس پورتی کی ویکنسی نکالی تھی ایٹ تھاؤزن ڈ فائنڈر سنٹی فائر اس میں جے کے سی بھی نے آن لی فائف تھاؤزن پوشٹ کو فائنلیز کیا ہے جبکہ رشتہ بھی تھری تھاؤزن پوشٹیں بھی پینڈنگ ہے سر ہم جے کے سی بھی جے ڈی اور لیفٹرن گوورنر منو سینہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو تھری تھاؤزن پوشٹ ہیں ان کا کیا کرنا ہے اگر ان کا سکنڈ ڈی وی کرنا ہے تو کریں ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں اگر نہیں کرنا تو پریس لیز تو کریں کچھ نکچھ کریں ہمارے لیے ہم دور سے آئے ہیں ہمارا یہ چاروہ پروٹیشٹ ہے ہم روز روز آتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے ہمارے مطالبہ ہے جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی کیٹ میں جو کلاس پورت کے جو گریجویٹ ایسپرینٹ تھے جو سلیکٹ ہوئے تھے ان کا بھی ابھی جو کیس ہے وہ وہاں پر پینڈنگ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب تک نہ وہ کیس سامنے آ جائے جب تک نہ اس کا ڈیسیجن سامنے آ جائے تب تک یہ پوشٹ نکالنا ان کو سی ایٹی نے پہلے ہی کہا کہ آپ کی الیجیبیلٹی ختم ہو گئی اب اب انہوں نے الیجیبیلٹی فکس کیا ہے ابھی تو 29 پوشٹ ریزر ہوئے لیکن باقی تو نکلے ہیں جو گریجویٹ تھے اس میں ان کو فلٹر آؤٹ کیا گیا ہے ابھی 3000 پلس پینڈنگ ہے جو گریجویٹ فلٹر کیا گیا ہے ابھی 3000 پلس پینڈنگ ہے اس میں پوشٹ ابھی ہم انڈر گریجویٹ ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہے جب باقی بچے ہمارے سی جو بھی ہمارے میرٹ کٹ آف میں فال کرتے ہیں وہ جوائن ہو گئے لیکن ہمارے کچھ آتا پتا نہیں ہے ہم 3 منت سے ویٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ آتا نہیں ہمارے ویب سائٹ پر ہم چیئرمنٹ صاحب سے فون کرتے ہیں وہ بولتا ہے کہ آپ ویب سائٹ چیک کرتے رہو 3 منت سے ہم ویب سائٹ چیک کرتے رہے لیکن کچھ آتا نہیں وہاں پر ہم دوسرے جو 2021 میں اگزام ہوا ان کا جو سیلیکشن لشٹ بھی نکلا ہم 2020 میں ہم نے اگزام بھی دیا لیکن ہمارا کچھ آتا پتا نہیں ہے سر یہ پریفیس ہوتا ہے اگر ہمارا پریفیس ٹھیک نہیں ہوا مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے جو ریکرمنٹ ہے وہ پریفیس میں ہو جائیں گے ابھی یہاں اتجاز کرنے کا کیا مقصد تھا سر ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اس لئے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا مسئلہ حال ہو تاکہ آپ کی جو آواز ہے یہ گورنر صاحب تک پہنچ سکے وہ ہمارا مسئلہ حال ہو جائے تو ناظرین کرام یہ جو اسپیرنٹس ہیں کلاس فورت اسپیرنٹس ہیں جو جمہو کشمیر کے مختلف جگہوں سے آئے ہیں خاص کر کشمیر کی بات کر تو یہ بچے جو میرے پیشے کھڑے ہیں یہ کشمیر کے مختلف ازلہ سے یہاں پر آئے ہیں اور اپنا اتجاز درج کر رہے ہیں اور لیٹننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ساتھ جو خالد جہانگیر صاحب ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو باقی پوشٹ اس ہیں یعنی کلاس فورت کے لیے جو آٹھ ہزار کے قریب جو پوشٹ نکالے گئے تھے ابھی صرف پانچ ہزار جو لڑکے ہیں انہیں لیا گیا ہے ان میں سے بھی ابھی بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کی ویریفیکیشن ابھی پینڈنگ ہے تو وہ پروسس بھی ابھی چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو باقی کے تین ہزار سے تین ہزار کے قریب جو لڑکے تھے جو اس میں فال ہوتے ہیں وہ ابھی بھی سیکنڈ ڈی وی کا ویٹ کر رہے ہیں اپنی کال کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن قریب ایک سال بیٹ گیا ہے اور ابھی تک ان کی جو کال ہے جی ہم گریونیس بھی ڈال رہے ہیں گریونیس میں رکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈی وی will be issued in due course of time 3 months ہو گئے لیکن یہ ٹائم آتا نہیں ہے ہمارے ساتھ اگر گریونیس پہ لکھتے ہیں ہم نے پچھلی اکتوبر میں ڈالا تھا گریونیس اس میں لکھ رہا ہے سیکنڈ ڈی وی will be issued shortly پھر لکھ رہا ہے سیکنڈ ڈی وی will be issued in due course of time لیکن ٹائم آتا نہیں ہے پھر سر سر پریس ریلیز کچھ کرے تو ہمارے ساتھ ہم سٹس فیکٹری ہو جائے اپنی جگہ جی جس طرح سے آپ نے سنہا کہ انہوں نے جو ریڈریسل یہاں پہ سیل ہوتی ہے وہاں پر بھی انہوں نے اپنی جو ہے گوھار لگائی تھی وہاں پر انہوں نے ڈالا تھا اپنی ریپریزنٹیشن ڈالی تھی لیکن اس کا جو جواب آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ due course time میں آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ابھی تک وہ due course time نہیں آیا ہے قریب ایک سال بیچ گیا ہے اور ابھی تک یہ لوگ جو ہے اسی تزازب میں ہیں کہ کیا انہیں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا ان کے کہنے کے مطابق اس پوشٹ کا ویٹ کرے یا کسی دوسرے پوشٹ کی تیاری کرے یا اپنی جو studies انہوں نے چھوڑی ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ class 4th کے پوشٹ جو ہیں وہ صرف 10 plus 2 جو students ہیں ان کے لیے واگوزار رکھے گئے تھے ان کے لیے رکھے گئے تھے اور اگر یہ مزید study کرتے ہیں تو بعد میں یہ اس کے لیے ineligible ہو جائیں گے تو یہ سب سے بڑا تزازب ہے کہ آیا یہ اپنی studies complete کرے اپنی studies کے لیے آگے جائیں یا اس پوشٹ کے لیے ویٹ کریں اور اس سب میں ان کا جو ہے جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو administration ہیں lieutenant governor انتظامیہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایتے ہیں کہ مہربانی کر کے ان کی جو مانگ ہے انہیں مد نظر رکھا جائے اور جل سے جلد ایک statement جاری کیا جائے کہ کب تک ان لڑکوں کو ان جو بچے ہوئے aspirants ہیں ان کو لیا جائے گا یا نہیں دیکھیں رہی جائیں اس پوشٹ کے لیے